نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑی آپ کا اسکارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستوں آپ کے انروت پر آج میں چکندر یعنی بیٹ جس کو کھانے سے کون کونسی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہے اس بارے میں آپ کو سمپونٹ جان کاری دوں گا دوستوں بیٹ کا جوز کیسے بناتے ہیں اس بارے میں آپ کو بتاؤں ہوں دوستوں دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سنروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ریٹ کلر کا بٹن سے دبا کر آپ سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کا لاب اٹھا سکیں دوستو چکندر یا دوستو ہم سبھی جانتے کہ چکندر بہت فائدہ کی چیز ہے چکندر فولٹ کا اچھا صورت ہوتا ہے جیسے اچھے رکتچاب یعنے کی ہائی بلیڈ پریشر ہائی بی پی میں چکندر اور گاجر کا رس ایک ایک کپ پپیتہ اور نارنگی کا رس آدھا آدھا کپ ملا کر پرتی دن دن میں دو بار پینے سے زوردست فائدہ ہوتا ہے دوستو ہے بلیڈ پریشر کے روئیوں کو چکندر جرور کھلائیے چکندر اور اس کے پتے فولٹ کا ایک بہت ذریعہ جو ہے صورت ہے جو اچھے رکتچاب اور آلزائیمر کی سمسچہ کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے روچ چکندر اس میں گاجر اور سیب ملا کر اس کا جوز پینے سے ہائی بلیڈ پریشر میں کمی آتی ہے ایک ادھیان سے پتا چلا ہے کہ روزانہ دو کپ چکندر کا جوز پینے سے بلیڈ پریشر نیانترن میں رہتا ہے تو دوستو اگر آپ اپنا بلیڈ پریشر نیانترن میں کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ دو کپ چائے والے جو کپ ہوتے ہیں وہ دوستو وہ پیئیں چکندر کے رس کو پینے سے تھکان دور ہوتی ہے تتھا شریر میں ارجہ آتی ہے اینیمیا یعنی کھون کی کمی جیسے کھون کی کمی ہوتی ہے تو ہر کوئی ایک ہی چلا دیتا ہے چکندر کھائیے چکندر کھائیے تو یہ بات صحیح ہے صبح شام روز ایک کپ چکندر کا رس سیون کرنا کافی فائدہ من ثابت ہوتا ہے چکندر کا رس یا چکندر کو پانے میں عبال کر اس کا سوپ پینے سے پتھر نکل جاتی ہے اس کو تیس گرام کی ماترہ میں دن میں چار بار کچھ سبتہ تک لے یا دوستو تیس گرام کی ماترہ دن میں چار بار کچھ سبتہ تک لینے سے لیور کی سوجن بھی دور ہو جاتی ہے چکندر میں منرل سیلیکا ہوتا ہے جو کالیشیم کی پورتی کرتا ہے کالیشیم اور شریر کے لیے ضروری تتو ہے کالیشیم سے ہڈی اور دات مضبوط ہوتے ہیں شریر میں کالیشیم کی کمی دور کرنے کے لیے چکندر کا جوز پیجئے اس سے آپ کے ہڈیاں مضبوط ہوگی بچے اور یعاؤں کو چکندر چبا چبا کا کھانا چاہیے اس سے دات اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں چکندر کف بلگم نکال کر سانس کی نلی کو صاف کرتا ہے چکندر کے پتے کا رس جو ہے وہ شہد میں ملا کر کھانے سے جو ہے داد کھجلی ٹھیک ہوتی ہے چکندر کھانے سے جوڑوں کا درد دودھ ہوتا ہے رکت میں شگر کی کمی جہاں دوستو اگر رکت میں شگر کی کمی ہے تو یہ چکندر کھانے سے دور ہو جائے گا چکندر جو ہے وہ پراکتک شگر کا سب سے اچھا سروت ہے اس میں سوڈیم ہوتا ہے پوٹیشیم ہوتا ہے پاسفورس ہوتا ہے خیلیشیم ہوتا ہے سلفر کلورین آئیوڈین آئرن بیٹامین بی ون بی ٹو اور سی پایا جاتا ہے اس میں کیلوری کافی کم ہوتی ہے دو چمچ چکندر کے رس میں ایک چمچ شہد ملا کر پرتیزن پینے سے پیڑ کی گیس سے چھٹکارہ ملتا جیہاں دوستو اگر آپ پیڑ کی گیس سے پرسان ہے تو آپ کو چکندر کے رس میں شہد ملا کر اسے دو چمچ لینا ہے ایک چمچ پرتیزن لینا ہے اسے پرتیزن لینے سے کیا ہے گیس سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ کو چکندر میں زیادہ فائبر ہونے سے پیڑ سے جوڑی سمسیاں ختم ہوتی ہیں اسے روز کھانے سے پیڑ صحیح رہتا ہے اور ٹاکسن باہر نکلتا ہے یہ ایک بہتر پھل بھی ہے جو رکھ کو صاف کرنے کے کام آتا ہے تو اگر آپ اپنا بلیڈ سے چاہتے ہیں کہ تھوڑا صاف ہو جائے تو روز بیٹ کھائیے پیٹ کے روگی کو ٹھیک کرنے میں چکندر کے گھونڈ بہت ہی اپیوگی ثابت ہوئے ہیں دو چمچ چکندر کے رس میں ایک چمچ نیمبو کا رس ملا کر پرتیز دن پیئے اس سے دست اُلٹی حیجہ پیچس لیور انفیکشن آجی روگوں میں زبردست صدا رہتا ہے چکندر مہلاؤں کے لیے تو چکندر کسی وردان سے کم نہیں ہے چکندر میں پولک ایسیڈ ہوتا ہے جو گربتی مہلاؤں اور گربست شیشو کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے چکندر سے پرسو کے سمیں مہلاؤں کو ارجہ ملتی ہے ماسک دھرم کے دوران ہونے والے درد اور نیمت ہو تو روزانہ چکندر کا سیون فلدائک ہوتا ہے چکندر کا رس بڑھاتا ہے رکت اس کا رس جچہ میں دودھ بڑھتا ہے جس سے وہ شیشو کو پریابت ماترہ میں دودھ پلا سکتی ہے تو ماتر جو ہیں جو گرباوسطہ میں ہیں یا بیبی ہو چکا ہے وہ جو اگر چاہتے ہیں کہ دودھ جو ہے بڑھے تو اس کا سیون کرے ماسک دھرم شویت پردار جنن ناغوں کے روگوں میں گاجر کا رس اور چکندر کا رس ملا کر پرتی دن دو بار پیئے اس سے اسطریوں میں یہ روک ٹھیک ہو جاتا ہے چکندر میں بریٹین نامک تت پائے جاتا ہے جو شریر میں گاٹ تتہا کینسر ہونے سے بچاتا ہے گاٹ ہونے پر شروع کے دو دن صرف موسم کے فل وہ سبجی کے رس کا سیون کرے انہیں کسی چیز کے سیون نہ کرے تیسرا دن صبح ایک گلاس پانی میں نیمبو کا رس وہ چار چمچ شہد ملا کر پیئے دن میں انگور کا رس ایک ایک کب چار بار اور مصنبی کا رس دو بار پیئے روگی کو چوتھے دن سے لگاتا ہے کچھ دن تک آدھا گلاس گازر کا رس آدھا گلاس شکندر کا رس ملا کر چار بار دیں اس کے بعد ہلکا انہیں دیں کچھ دنوں میں گاٹ ٹھیک ہو جائے گی یہاں دستو یہ گاٹ ٹھیک کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اپنی ریٹنگ کرنی ہے پت پرانا گھاو یا مدھومکھی کٹنے پر جو ہے وہ ڈنگ جو چپ جاتا ہے تو چکندر جو ہے بہت ہی فائدے بند ہے ان سب چیزوں کے لیے چکندر کے پتوں کو رگڑ کر موچ والی جگہ پر رکھ کر پٹی باننے سے موچ اور چوٹ سے رہت ملتی ہے موچ اور چوٹ سے رہت پانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں ان کی پتھی کو جو ہے آپ کو کوٹنا ہے کوٹنے کے بعد اسے جہاں پر موچ آئیے وہاں پر اس کے لیپ لگا کے باننا ہے موٹا ڈیابیڈس ڈیابیڈس میں چکندر میٹا کھانے کی اچھا پوری ساتھ ہی بھوک بھی میٹھاتا ہے یہ فیڈ فری بھی ہوتا ہے چکندر جوز کے فائدے ہم سبھی جانتے ہیں پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کھلاڑی اور دوڑنے والے دھاوکوں کو اکثر چکندر کا جوز پینے کی سلا دی جاتی ہے کیونکہ یہ مانسپیشی کو آکسیجن کا استعمال پروہاو ڈھنگ سے کرنے کی کابلیت کو بڑھاتا ہے تتھا شریر کی سہن شلطہ کو بھی بڑھاتا ہے پیلیا میں بہت ہی لاپکاری ہے چکندر پیلیا کے روگیوں کے لیے بھی فائدے بند ہے پیلیا کے روگی کو چکندر کا رس دن میں چار بر دینا چاہیے جان رہے ایک بار ایک کپ سے زیادہ جوس نہ دیں پتھ کے لیے گھنکاری ہے شود میں پتا چل گیا ہے کہ یہ کیڈنی کے ساتھ ہی پتھ کے لیے بھی کارگر ہے اس میں موجود پوٹیشیم شریر کو روزانہ پوشن دیتے ہیں وہیں پلورین لیور اور کیڈنی کو ساف کرنے میں مدد کرتے ہیں دوستوں سوندریا میں بھی چکندر ہم سبھی جانتے ہیں کتنا فائدے بند ہے پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستوں چکندر سنبن یعنی کی تیز دھوپ میں جنسی توجہا میں بہت ہی فائدے بند ہے چکندر میں بھرپور مادرہ میں پوشکتہ تو ہوتا ہے اس کی رس کو آپ کسی روئی کی سہتہ سے تشا پر لگائیں اس سے سنبن دور ہو جائے گا رات کو ہماری توجہا کی کشکہ ہے پنہ بنتی ہے سونے سے پہلے شریر پر تیل کے مازش کر کے سویں روسی ہو جانے پر چکندر کے رس میں سرکہ ملا کر سر پر لگانے سے کچھ ہی دن میں روسی ٹھیک ہو جائے گی نیچرل پنک لک پانے کے لیے چکندر کاٹ کر ہلکے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر ملے اس سے چہرے میں گلاوی رنگ نکھا جائے گا پرتی دن ایک گلاس چکندر کا رس پینے سے ایک سو پچاس گرام چکندر کھانے سے ایک گلاس جو آپ جوز پینے ہیں یا پھر ایک سو پچاس گرام چکندر کھانے سے ناخون کا پٹنا اکھڑنا بدرنگ ہونا موٹے ہونا ٹھیک ہو جائے گا کیل مہا سے جائیاں داگ دھبے چہرے پر ہو تو چکندر ٹماتر کا رس آدھا دھا کب تا تھا ایک گلاس گاجر کا رس ملا کر دن میں سب ترچا کی بیماری سے شٹکارہ ملتا ہے چکندر ٹماتر کا رس ایک ایک کب میں دو چمچ کچھی ہلدی کا رس یا ایک چمچ پی سی ہوئی ہلدی ملا کر صبح شام پنرہ دن تک پینے سے ترچا کا رنگ ساف ہوتا ہے اور گھوڑے ہو جاتے ہیں چکندر کے پتوں کے لاب گہرے بھولے رنگ کی چکندر کے پتوں کو اکثر اندیکھا کی جاتی ہے جو آئیرن کیلیسیا ویٹامین اے کے ویٹامین سی سمبرک جسروت ہوتا ہے ویٹامین کے خون کے تھکن نہ بننے دینے کے پرموک بھومی کا نبات جس ہردہ روک کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے شکندر کے پتے کو پانی میں اوبال کر سل دھونے سے ڈینڈر جوہ ختم ہوتی ہے شکندر کے پتے مہندی کے ساتھ ملت تیس کر سیر پر لیپ کرنے سے جو بال جھڑ رہے وہ تیجیس آنے لگتے ہیں شکندر کے پتوں کو پیس کر اس میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر سیر میں لیپ کرنے سے بالوں کا ہوتا ہے ایک چکندر کے رس میں ای 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 کلوری تیرہ گرام کلیسٹرول نو گرام شگر چار گرام فائبر اور دو گرام پروٹین ہوتا ہے سابدھانی جہاں دوستو چکندر کھانے کے لیے کن باتوں کی سابدھانی رکھنے وہ میں آپ بتا دیتا ہوں چکندر ملاجر سیب انار آدھی کی جوس میں ملا کر پینا چاہیے خالی چکندر کا جوس پینے سے ووکر کوڈ میں شنک تکلیف ہو سکتی ہے چکندر کا جوس کب پینا چاہیے جی دوستو چکندر کا جوس رات کو نہیں پینا چاہیے جوس پینے سمیں دوپر کے بھوجند سے پہلے یا صبح ناستے کے سمیں انار دن پر کبھی بھی پی سکتے ہیں اس سے وات یعن کف کی اتپتی نہیں ہوتی ہے بنانے کی ویدی دوستو چکندر کا جوس کیسے بنائے ایک چکندر آدھا کا ادرک مطلب ایک چکندر آدھا چمچ جو ہے ادرک کا رس اور نیمو کا رس دھیانتو سن لیجی دوستو آپ کو جو ہے ایک کب جو ہے وہ ہے چکندر کا رس لینا ہے آدھا چمچ جو ادرک کا رس اور آدھا چمچ نیمو کا رس ہو گیا آپ کو معلوم ہے کس طرح سے رس نکالا جاتا ہے تو مکسی میں دھو دھو نیمو گرس ملا کے اس کو لے ایسے ہی انیے سبجیوں کا فل نکال کر ملا کر پیا جا سکتا ہے اگر آپ کو گاجر مل جائے تو اس کے ساتھ پی سکتے ہیں انیتا سیمپل طریقہ یہ یہ ہے کہ جو ایک بلاس جو ہے یا ایک قب جو ہے چکندر کا رس ہے تو آدھا چمج جو نیمو گرس ڈالا اور آدھا چمج ادھرک کر امیت کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ جانکار ضرور اچھی لگی ہوگی تو اس کے ساتھ اپنے دوست پردیم کمار باگڑے کو اس سکر کر سجانے کی اجازت دیجئے نمش کار